سردی کے موسم میں آپ روانہ ہو گئے جب لاہور پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور تو چشتہان شریف تشریف لے گئے حضور چشتہان شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ صبح کے گاڑی سے تو وہ واپس تشریف روانہ ہو گئے دوسرے دن جب وہاں پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی حکم یہ ملا کہ یب تک میں اپنے پیرزادے کا حکم نہ سن لوں میں مکان پہ آرام کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا عقیدت کا آپ نے اندازہ لگایا فطرت کا آپ نے اندازہ لگایا چنانچہ آپ اپنا گلے میں پٹکہ ڈالتے تھے توہن شریف کے حاضری میں وہ ڈالا اور اس وقت جو شیج محل کے نام سے بقام مشہور ہے جہاں میرے پیر کیا ہوں فرماتا تھا وہاں درد پہ بیٹھ گئے دوزانو ہو کے ہاتھ بانگ کے بیٹھ گئے ساری رات ساری رات بارے ہوتے رہی شیخ الاسلام بھیگتا رہا وہ اندر بھی ایک قدم نہیں رکھا کیونکہ دروازہ بانگ تھا واپس بھی نہیں گئے کہ میرے پیر نے حکم نہیں دیا واپس جانے کا حالانکہ سرا کا اور مقام کا کوئی اتنا فاصلہ تو نہیں تھا لیکن بدل یہ ادا کہ میں جب تک اپنے پیر کے حکم نہ سن لوں میں واپس نہیں جاتا چنانچہ صبح ایک خادم نیجی اترا اس نے کہا کہ حضور آپ کا غلام بیٹھا ہے رات کا بیٹھا ہے فرمایا کہ جلدی اس کو بلا پھر کیا آپ پتا کہ عاشق اور معشوق کی کیا ملاقات ہوئی سب کو حکم ہوا کہ تم نکل جاؤ اندر سے چلے جب تک اپنے پیر کا وقت ہوا تو ہمارے پیزان صاحب حضرت خاجہ نظام الدین صاحب توسیر رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور عرض کی بڑی سمجھنے کی سوچنے کی بات ہے جس کی سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا اگر سمجھ کی بات نہیں ہے تو اب سبحان اللہ فرمانے لگے حضرت خاجہ نظام الدین صاحب نشتے کے چاچہ سے فرمانے لگے میں ایک سعودہ کرنے آیا ہوں آپ سے آجور فرمایا جاہی سے فرمائیے کھا کہ ایک ایک کمردین مجھے دے دو میرے اور میرے والد کے تمام مرید تم لے ایک خاجہ کمردین دے دو کہ میرے پی لجپال کا کیا جوار تھا کہا یہ سعودہ مجھے خسارے میں لے جائے گا مجھے فیضہ نہیں دے گا یہ میں یہ سعودہ نہیں کرتا شیخ علیہ السلام کی وہ ہستی ہے وہ ہستی ہے کہ یہ اس کے پیر سنب دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہی غلام ہے اور غلام کا کیا کام ہے حکم کی تعمیل کرنا صرف حکم کی تعمیل کرنا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور پیر سعال غریب ناظر کا فرمان ہے کہ اگر پیر کے متعلق دل میں یا ذہن میں کوئی شکل شبہ پیدا ہو جائے تو بیعت قیم نہیں رہتی وہ ٹوٹی آتی ہے کیونکہ یہ نکاح سے بھی نازک مسئلہ ہے دوسریہ جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ بھی رسالوں میں آج کل چھپ رہا ہے اس کی بھی میں آپ کے سامنے پر زور تردید کرتا ہوں اور جہاں آپ پڑھے یا کوئی بیان کرے سے کہو گے یہ نہیں حضور کی فطرے سے خلاف ہے عادت کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کیا جسٹ خاکی آیا قبر تیار ہوئی اندر سے آواز آیا ہوں کا آواز آیا کہ اندر لے آو بلکل اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی میں حضور کی قرامت کا مرکر نہیں ہوں میں پیس شاہر غریب نواز کے کرم کا مرکر نہیں ہوں ان کی نواز شاہر کا مرکر نہیں ہوں لیکن یہ حقیقتیں اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے بیان کس کا کرتے ہیں کہ وہاں پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے آواز سنا کہ اس کو اندر لے آو آپ کی اولاد بھی موجود تھی آپ کے بھائی بھی موجود تھے آپ کے بسیجے بھی موجود تھے بیٹے بھی موجود تھے پوتے بھی موجود تھے لیکن اندر سے آواز اور کسی کو نہیں آئی پولیس والوں کو آواز آگئی سے اندر لے ہے نہ سوچنے کی باؤں پولیس والے کہہ رہے ہیں پولیس والوں سے تو کام تھا کہ اس رچ کو کنٹرول کرو کہ جنرل زیاد صاحب نے کہا کہ میں جنازے میں شرکت کروں گا لیکن پولیس نے جو اس کو رپورٹ دی کہ سپورٹ دی کے ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے چنانچہ وہ نہیں آیا یا بلایا نہیں گیا کوئی ایک بات تو ہے تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور دسمبر انیس سو چھتی میں حج پہ تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ نے ایک وسیعت لکھی تھی اس وسیعت میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر میں سفر میں یا کہیں فوت ہو جاؤں تو میری مدار اپنے والد کے پہلو میں بنانا اگر نعوذ باللہ وہاں نہ بن سکے تو حضور کے روز پاک کے باہر قدموں میں بنانا دیں یہ تھی حضور کی وسیعت اور اس کے بعد نیجی کا فرماتے ہیں لکھتے ہیں اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے کہ حضور پیر پتھان کا جانشین سارشیب کے جس سیانشین کو مقرر کر دے وہی آپ کا جانشین ہے یہ سیعت کے دو الفاظ تھے اور وہ وسیعت اپنے چھوٹے بھائی خاجہ غلام فقر الدین صاحب کے حوالے کر کے آپ روانہ ہو گئے میری عمر اس وقت تین ماہ تھا جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا ہے آپ کو غسل دیا گیا ہے یہ چشمدین واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا وصال جو ہے وہ سترہ رمضان شریف رات کے گیانہ بج ہوا تھا اور کس طرح ہوا یہ بھی میں حضور کی اجازت ارض کر دوں کہ یہاں سرگودہ میں تین دن علاج رہے حضور نے کرم فرمایا میراج پورسی کے لئے حضور تشیف لے آئے چنانچہ علاج کی غرض سے ہمیں لاہور لے جانا پڑا حضور کو تو وہاں ایک کرنل راٹھوڑ تھے ڈاکٹر انچارج انہوں نے کہا کہ ہم اس سینہ کو کھولنا چاہتے ہیں یہ تو میں حضور کر رہا ہوں ہم اپریشن کرنا چاہتے ہیں اگر اپریشن نہ کریں تو ان کا علاج صحیح نہیں ہو سکتا بھائی صلاح الدین غازی صاحب مرہوم بھی موجود تھے میرے بھائی چھوٹے مجددین صاحب بھی موجود تھے ہم سب حاضر تھے وہاں بھائی نصیر الدین مرہوم بھی موجود تھے اور ہمیں حکم یہ ہوا ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ہم نے حضور اگیا ہمیں نکال دیا گیا تو آپ آپ سے نہیں کریں گے چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو کھڑا رہنے سے یہ موجود رہے چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے رہے لیکن وہاں نہیں جا سکتے اپریشن سیٹر میں تو آپ نہیں آسکتے اب میں علماء کرام سے خدمت میں آز کرنا جاؤں گا کہ وہ سینہ جس سینے پر نبی پاک نے دست مبارک پھیر کے علمتہ علحمی فرمایا تھا کیا اس سینے کو یہ دنیاوی ڈاکٹر کھول سکتے تھے میں نے منہ کیا کہ یہ کام نہ کر سینے کیسے تم کھول سکتے اس سینے کو تو کوئی نہیں کھول سکتا کہ اس سینے میں نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے کیا پھر آگے چنانچہ وہ ہی ہوا جب آپ کو لے گئے تو آپ کا مثال جب مثال ہو گیا ہم نے تیاری کی تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے روانہ کر دیا کہ حضور کے وسیعت مطابق مزار شریف کو اندر تیار کرو لیکن جس وقت میں حضرت کے ہمراہ یہاں آدھر ہوا تو پتہ چلا کہ اندر یگہ بہت کم ہے باہر مزار تیار ہو چکی میں نے مستریوں کو کہا سب جو موجود تھے کہ کسی صورت اندر کوشش کرو دیکھو تھوڑی دیر گزری تو مستری آید اور کہنے لگے کہ حضور وہ تو مزار تو ہستی کی تیار ہے جس کی انتظار میں پچاس سال وہ جگہ ترس رہی تھی پچاس سال تک اس جگہ میں لوگ چلتے رہے لیکن ایک عید اپنی جگہ سے رکھ کی لیکن جب مستری نے ایک عید کھیڑی اور دیکھا تو نیچے تو خلا ہی خلا جب اس کا ناب لیا گیا عزم کے بخص مبارک کی زیارت کی ہٹ گئی دیوار جو درمیان آپ جانتے ہیں کہ مزار کی چار دیوار ہوتی ہیں لیکن اس وقت حضور سال سی نواز کی مزار کے تین دیوار تھی پاک کی طرف سر کی طرف باہر طرف لیکن مغرب کی طرف جہاں حضور شیخ اس سلام رکھا گیا کیا مجال کے مٹی کی ولی اللہ کے پاس بھی چنانچہ اب بھی یہاں بتا جانا چاہتا ہوں یہ مزار حضور کی اپنی خیش کے مطابق اندر بنی گئی ہے کسی پولیس والے کو آواز نہیں آئی کسی کچھ نہیں ہے صرف ہماری زد کام کر گئی اور ہم نے وہ آج تک لوگوں کی نگحہ کا مرکز بنی ہوئی ہے تو میں نے بھی یہ جسارت کی کہ جب مجھے مزار کی مغرب والی دوار گر گئی ہے تو میں بھی نہیں بنواتا چنانچہ اوپر لنٹل بنواتا کے دولو باپ بیٹھا ایک جگہ پہ مرد باکس دو ہیں اوپر آپ دو مزار دو دو مزار دو دو مزار لیکن نیچے جو ہے جو پہ خلا ہو گیا تھا اب بھی وہی خلا ہو گئی تھے یہ ہے کرامت اس کی یہ نہیں کرامت اس کی کہ حضور کے سامنے وہ غسل کرے حضور کے سامنے بال چوڑے یا پولیس والوں کو آواز اندر سے آنے لگے کسی کو کوئی آواز نہیں آئی اندر سے یہ صرف اس کا اپنا کرم ہے اور مزار تیار ہے اس لئے اندر ہوگی اب میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور حضور شیخ الاسلام جو قربانی پاکستان کی حصول کیلئے حضور شیخ الاسلام نے دی ہیں میں قسم کھا کہتا ہوں کہ بھٹو خاندان نے قربانی نہیں دی بھٹو خاندان نے دو یا تین قربانی دی ہیں لیکن پیر شاہ حضور مواز کے ہزاروں مریضوں نے کشمیر میں اپنی جانے قربان کی ہیں پاکستان کی خط اب ہمارے سرگوزہ شہر کے یونیورسٹی میں جو یہ یونیورسٹی قیم ہوئی ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے بے نظیر بھٹو محتر بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میری بات آپ سمجھ دیں اب میں قراردات پیش کرتا ہوں کہ اگر اس یونیورسٹی کا نام شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نہیں رکھ سکتے تو بے نظیر شہید بھٹو بھی نام اتنا ضروری تو نہیں کرتا کیا یہ قراردات آپ کو منظور ہے اس کا نام اگر ہوگا تو شیخ الاسلام یونیورسٹی ہوگا دوسری بات حضور شیخ الاسلام کو ملفوظ میں عرض کر دوں آپ جناس حد لکھتے ہیں کہ جناس آپ یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کیلئے حاصل کیا ہے تاکہ اس ملک میں دین مصطفیٰ نافذ ہو ہم نے اس قانون کے لئے حاصل نہیں کیا جو پہلے نافذ ہے یونیورسٹی زمانے کا ہے تو جناس میں یہ بھی آرد کر دوں کہ جب میں اپنی اولاد پر اور اپنے تن پر دیکھتا ہوں پھٹے پرانے کپڑے تو مجھے تکلیف اور کوفت ہوتی ہے جب میں اپنے بچوں کو اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے میں اور میرے بچے چینی کیلئے ترس گئے ہیں جب کہ ہمارے پروہ کی زمیداروں کو دنیا کی ہر اسائش نیسر ہے یہ توانے حضرات تھے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے چمچاگیری کی انگریزوں کی مربع اور ورات لی سب کچھ لیا تو جب حضور شیخ علیہ السلام کی حدمت میں بلینڈ چیک پیش دیا گیا تو آپ نے پھاڑ کے آگ میں جلا دیا کہا کہ میرے لئے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیر پٹھان کے در کی غلامی ہے اور میں کسی الکاہ بھی نہیں چاہتا ہوں آج وہ اس کو صلح مر رہا ہے خدا بھی راضی اس میں رسول بھی راضی ہے اور پیر بھی راضی ہے کہتے ہیں یہ پیر کہ میں شیخ علیہ السلام کے عرص کی محفل یہ جو ہے محفل میں حاضری ضروری سمجھتا ہوں اور رات کو حضور تشریف سے لے آئے اور ہمیں حکم ہوا کہ آپ اپنے وقت پر محفل کرا دیں لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو کہا ایک محفل تو میرے رہ گئی ہم نے کہا جی کوئی حضور تشریف لے آئے محفل اور ہو جاتی اس کی محفل تو ہر وقت ہوتی ایک اور صحیح حضور کی زیر صدار تو الحمدللہ رات کی محفل بھی ہو گئی دوسرا حضور کا فرمان میں آپ تک پہنچا دو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اس دار علوم کو اس کو محفوظ رکھنا اس کی امداد کرنا اس کو قیم رکھنا جو پیر سال غریب رات کا قیم یہ ہمارے پات شیخ الاسلام کی امانت ہے میں یہ نہیں چاہ کہ دوسرے مولویوں اور پیروں کی طرح میں کبھی لندن میں چندہ مانگتا پھر ہوں کبھی میں کسی جگہ پر مانگتا پھر اگر میں مانگ گا خدا کے قسم پیر پتھان کے در سے پیر سیار کے در سے میں لوگ کو اس نہیں مانگتا ہاں البتہ اگر لوگ دیں تو ان کی اپنی مرضی ان کی اپنی خوش قسمتی دیں تو اس کی اپنی خوش قسمتی لیکن میں جو مانگتا ہوں ہمیشہ تو میں پیر پتھان کے در سے مریضوں کا کیا قصور یہ قصور کہ ان کے بڑوں نے بیعت کر لی اور تو کوئی قصور نہیں ہم بھی دکھائیں کہ ہمارے اندر کیا روحانیت ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں اپنے آباؤ آئیدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات پر آمن کرنا آخر میں حضرت کی خدمت میں تمام پیر بھائیوں کے لیے میں دعا کے لیے اتجا کر رہا ہوں تمام پیر بھائی غور تسل ہے حضور دعا فرما رہے ہے اللہ تعالی اس ملک سلامت قیم دائم رکھ اللہ تعالی اس ملک کے دشمن کو نیست نابود فرمائے اللہ تعالی تمام پیر بھائیوں کے دین اور دنیا کی تکالی پور فرمائے اللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد نرین اطاع فرمائے بے رجگار کو نیگ رجگار اطاع فرمائے اللہ تعالی ہمیں سب پیر پتھان اور پیر سال کی غلام نصیب فرمائے میرے بھائیوں آپ کے لیے سب کے لیے دعا ہو گئی ہمار بھائیوں سے میرے انتماس ہے کہ جو حضرات جمعہ پڑھانے کے لیے یا کسی اور مجبوری کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں تحضور کے حکم سے ان کو جانے کی اجازت ہے